السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست با خیر و آفیت ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل زیادہ اصیل اوفیشل جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے برس کو اپنی چطہ پر کچھ آسان اقدامات کر کر کس طرح سے آسکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں اپنے برس کے کیٹیز کے اندر جو بورا چینج کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے درات کے صدی آ چکی ہوئی ہے ہم نے اپنے برس کے کیجز کے آگے پلاسٹک جو آگے لگا دیا ہے اور تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دی ہے ہوا کا اخراج ہوتا رہے اور اب جو ہے اندر کیجز کے اندر پہلے بورا لگایا ہوا تھا اب دوپارہ بورا چینج کر رہا ہوں کیونکہ سردیوں میں سب سے بہتر جو ہوتا ہے وہ لکڑی کا بورا جو ہوتا ہے وہ اچھا رہتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کے جو کیجز کے اندر برس ہوتے ہیں اس کو وہ گرم رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے تو اب ہم اپنے برس کے کیجز کا پورا چینج کر دیں تو میں یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو چلتے ہیں کیجز کا جو پورا چینج کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پورا دکھاتا ہوں کون سا پورا ہے ایک بریگ ہوتا ہے ایک موٹا ہوتا ہے موٹا بورا جو ہے میں اپنے کیجز کے اندر ڈالتا ہوں کچھ حضرات بریگ بھی ڈالتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اب میں بورا چیک کر آتا ہوں یہ موٹا بورا جو ہے لگڑی کا بورا دے والا ہے یہ والا جو ہے آپ نے اپنے برس کی کیجز کے اندر ڈالنا ہے یہ آپ کے برس کو گرم رکھنے میں کافی مددگار جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے دوستو یہ پہلے مٹی تھی یہ مٹی کے اوپر ہم نے پہلے بریگ بورا جو تھا وہ ڈال دیا تھا لیکن اب جو ہے یہ بورا جو ہے نمی کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہے تو جب نے یہ جیسے دیکھا کہ یہ بورا گیلا ہو گیا ہے تو اب اس کیجز کے اندر موٹا بورا جو ہے لگڑی کا وہ ڈالنے لگے ہیں تو دوستو یہ اس طرح سے ہم نے ساری مٹی اور یہ جو بورا تھا مکس ہو کے جو وہ پٹھا ہو گیا تھا اسے پکھیڑ کے نکال دیں گے کیونکہ اگر آپ اس کے کیجز کو ساف سترا نہیں رکھیں گے خوشک نہیں خاص طور پر خوشک نہیں رکھیں گے تو آپ کے برز بیمار بھی ہو جائیں گے ان کو نزلہ دکھام بھی ہو سکتا ہے اور کریزہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح کی بیماریاں خاص طور پر پھر اس کے بعد ان کو رانی خیت کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس ساری بیماریاں سے بچانے کے لیے اور برز کو گرم رکھنے کے لیے ہمیں تو خوشک بورا جو ہے اپنے برز کے کیجز کے اندر یہ لگانا ہوتا ہے تاکہ وہ نیچے سے خوشک رہیں گے تو ان کے جو سردی بھی ہے تو جی دوستو ساتھ یہ برز کا بھی شو کرتے جائیں یہ چاروں برز جو ہیں ہم نے اس کیجز کے اندر رکھے میں اب بھی ان کو باہر نکالا ہے تاکہ ہمارے جو ان کے برز کا کیجز جو ہے تو دوستو جو ان کے برز کا کیجز ہے تاکہ وہ صاف کر کے ہم خوشک بورا اس کے اندر ڈال سکیں یہ پٹھے ہیں چاروں یہ دیکھیں تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے یہ پٹھے تیار ہو رہے ہیں اور چاروں پٹھے جو آئیں ایک کیج کے اندر ہم نے کٹھے کی ہوئے جی دوستو یہ دیکھ لیں بورا ہم نے ڈال دیا اور دو سے تین انچ بورا جو ہے ہم نے ڈال لیا یہ دیکھ لیں تین انچ جو بورا جو ہے نا زمین سے تین انچ کا ٹرکر آپ نے ڈال لیا یعنی کہ آپ اتنا اس کی سطح اتنی بنائیں کہ آپ انگلی رکھیں تو تین انچ جو ہے آپ کی انگلی پوری زمین کے ساتھ ٹچ ہو تو تاکہ برز آپ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں بھی یا رہے ہیں بھی تو ان کو تھنڈ جو ہے نیچے سے محسوس نہ ہو اگر وہ اپنے پنجوں سے اسے کھیلے بھی تو زمین جو ہے ان کو زمین پیروں کے ساتھ ٹچ نہ ہو اگر یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اتنا بورا ڈالیں کہ آپ کے برز اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو نیچے سے سردی جو ہے ان کو محسوس نہ ہو اور وہ اندر سے گرم رہ سکے دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے چھوڑ دی ہے اپنے برز اس کے اندر اور اب وہ اس کے ساتھ یہاں پر کھیلیں گے بھی اور جو تھنڈ جو ہے نا سردی ان کو بلکن محسوس نہیں ہوگی دوستو یہ جو ہے دوسرے کیج کے اندر بھی ہم نے اپنے برز کے پوجو ہے وہ بورا ڈال دیا ہوئے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ شوق بھی کہلیں ان کا برز کا اور یہ دیکھے گا پتائیے گا کہ یہ آپ کو جوڑا جو ہے ایسا لگ رہے دوستو یہ دوسرا کیج ہے یہ ایبل کے تیسا کیج ہے اس کے اندر بھی ہم نے بورا جو ہے وہ لگا دیا ہوئے تو یہ دوستو ایک ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی تو دوستو نیکسٹ انفرومیٹی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ نیکسٹ نیکسٹ موسیقی